اسلام علیکم میں ہوں فواز ٹائٹینیم کے پلیٹ فارم سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹائٹینیم گروپ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیلی بیسیز پر ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے بارے میں چاہے وہ ریزیڈنشل ہوں کمرشل ہوں یا انویسمنٹ پوائنٹ و ویو سے آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹس دیتا ہے آج ہم جس سوسائیٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی پور کشش افضاء اور بہت ہی پور سکون ماحول میں ہے ہم بات کر رہے ہیں گیریزن ہاؤسنگ سسائیٹی کے بارے میں ہم اس کی اگر لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو ہم اس کو میرپولزاد کشمیل سے اپروچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم جیٹی روڈ سے اپروچ کی بات کریں تو ہم اس کو ڈینہ انٹرچینج اور جہلم سے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائی پر اپروچ کر سکتے ہیں جو پر اگر ہم اس کے ایمیٹیز کے بارے میں بات کریں تو ایک سٹینڈرڈ جو ایک سوسائیٹی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو ایمیٹیز ہوتی وہ سب اس میں ہیں جیسا کہ سکول کالیج مساجد وغیرہ اگر ہم اس میں دوسرے ایمیٹیز کے بات کریں تو اس میں ایک تو گورس کورس کلب ہے اس کے بعد اس میں ہوس رائنگ کلب ہے اس کے بعد آرمی سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں اور اس میں آرمی اس کو کمپیٹیشن بھی کرواتی رہتی ہے سالانہ طور پر اور اگر ہم اس کے میمبرشپ کی بات کریں تو ایٹین ہول گورس کورس کلب کی ایک میمبرشپ ہے جو کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو یہ سب ایمٹیز ہیں جو یہاں کی میمبرشپ لیں گے یا جو ریزیڈنٹ ہے ان کے لیے فری ہوں گی اور اب ہم اس کے اگر فیزز کی بات کریں تو اس میں اس ٹائم ٹوٹل تھری فیزز ہیں جو کہ انہوں نے ایٹ فیزز تک لے کے جانے ہیں اگر ہم اس میں فیز ون کی بارے میں بات کریں تو فیز ون ٹوٹلی ویلاز اور فارم ہاؤس پہ ہے جو کہ آرمی کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اگر ہم اس میں فیز ٹو کی بات کریں جو اس میں سیونٹی سے ایٹی پسنٹ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے کمپیٹ سون اس کا پوزیشن دیا جائے گا اگر ہم اس میں کیٹرگریز کی بات کریں تو اس میں پانچ مرلا دس مرلا اور ایک نال کی کیٹرگریز دی گئی ہے اگر ہم اس کی پرائسیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو پانچ مرلا تھا انہوں نے تھرٹی نائن لیک تھا اور جو دس مرلا تھا سکسٹی ٹو لیک تھا جو ایک نال تھا وہ ایک نال میں آپ کو مل سکتا ہے ویووز جو فیس ٹو تھا اس میں ارلی ایوڈ پیمنٹ پلین تھا جو اس ٹیم کوٹلی کیش پہ جا چکا ہے اور اس میں جو نیو ڈی لانچ کی تھی انہوں نے فیس تھری کے نام سے لانچ کی ہے جس میں آپ کو پانچ مرلا دس مرلا اور ایک نال کی کیٹرگری آویلیبل ہے اس میں ویووز ایفی ڈیویڈ فائل ہے آپ کو پہلے میں ایفی ڈیویڈ فائل کے بارے میں بتاتا چلوں جو لوگ ایفی ڈیویڈ فائل کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں یہ ایک لانڈ کی ایوز دی جاتی ہے جو کنفرم لانڈ ہوتی ہے اس کے ایوز آپ کو ایفی ڈیویڈ فائل ملتی ہے جیسا کہ جو لوگ ڈی ایچ میں بائنگ اور سیلنگ کر چکے ہیں ان کو اس بارے میں اچھا ان کو پتا ہوگا کہ ایفی ڈیویڈ فائل کونسی ہوتی ہے اب ہم اس کے پرائیسز کے بارے میں بات کریں جو کہ پانچ مرلا ہے بہت بھی اکنومیکل پرائیس ہے وہ آپ کو ایٹ لیک فیفٹی تھاؤزنڈ میں اور جو دس مرلا ہے آپ کو فورٹین لیک فیفٹی تھاؤزنڈ میں اور جو ایک کنال کی کیٹرگری ہے وہ آپ کو ٹونٹی سکس اور ٹونٹی سیون کے پرس مائزنس میں اویلیبل ہوگی یہ جو سوسائٹی میں ہائیلی رکومنڈ کروں گا ایک تو اوورسیز اپنے کلائنٹس کو انویسٹرز کیونکہ ابھی یہ مچور یہ پرائیسز ہیں اب یہ مچورٹی کی طرف جائیں گی یہ پرائیسز جو لوگ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ بہت ہی پیسفل انوارمنٹ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پیسفل انوارمنٹ میں ہمارا گھر ہو اور دوسرا منگلہ ڈیم کی واری سے ایٹوریس سپورٹ بھی ہو ٹھیک ہے اپنے بچوں کے لیے ایک سوچر کے لیے بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے جو لوگ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ویورز جو ہزار یہاں پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پلانٹ لینا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے نیچے دیئے گئے ویٹس ایپ نمبر میں میں سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ